ہے کہ یہ امپریشن درست ہے اب سلیم مارڈیوالا صاحب سینئر سیاست دان ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ حکومتی اتحاد اس میں یہ ڈیویجن پائی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح سیاسی طور پر الیمنیٹ کر دیا جائے سائیڈ لائن کر دیا جائے اور وہ دوزار تئیس کے انتخابات کے اندر آ ہی نہ پائے جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے قیادت کے خلاف لیکن یہ نیرٹیو یہ ماحول زور پکڑا ہے آپ اس اس تاثر سے اگری کرتے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ نہیں یہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ایک تو میں اس تاثر سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ کی یا حکومت کا جو جزوے آزم ہے پاکستان مسلم لیگ نون وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی نہ رہے اس کا لیڈر بھی نہ رہے اور اس کا ووڈر بھی نہ رہے کچھ اسی طرح کی کیفیت پاکستان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں وہ بھی اسی بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں مادرمہ مریم نواز صاحبات کا برسر جلسے میں بات کرتی رہی ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پر یعنی پلڑے برابر چاہتے ہیں اور جب وہ پلڑے برابر کی تعریف کرتی تھی تو ان کا مطلب تھا کہ بل وہ کچھ ہو یعنی عمران خان صاحب ناہل وہ جیل میں جائے ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگے اور اس کے بعد وہ سمجھ دیتی کہ یہ انصاف کا تقاضی ہے پورا ہوگا تو پھر ہم الیکشن میں جائیں گے اسی طرح پھر کچھ لوگ اور بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر مہارف حضرت پان وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ تو یہودیت سے کم خدا رخواستہ کو میں اس میں تفریق نہیں کر رہا لیکن وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں عمران خان کے خلاف اور باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی تو بالکل ختم ہو جانے چاہیے اور پھر وہ خود فرما چکے ہیں کہ ان کو گردن سے دبوچ رکھا ہے تو گویا یہ تفریق نہیں ہے یہ کوئی رائے نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی موقف ہے جس کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے اور اسی کے انداز میں اسی حوالے سے چیزیں آگے بڑھتے ہوئی ہمیں نظر بھی آتی ہیں یعنی ایک دن پہلے جو کچھ عرصہ پہلے جو مریعون وان صاحبہ بات کرتی تھی کہ پلڑے برابر ہوں تو ہم سوچتے تھے کہ پلڑے برابر کیسے ہو سکتے ہیں لیکن آج ہمارے سامنے پلڑے برابر ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بکرم صاحب یہ اس کے اوپر درہ روشنی ڈالیے گا پلڑے برابر ہونے کی بات آپ نے درست نشان دری کی لیکن جو نو مئی کا واقعہ ہے اس کے بعد جو بھی ڈسمنٹلنگ ہوئی پاکستان تحریک ہے انصاف کی بیشیت ایک جماعت وہ کسی سکیم یا فارمولے کے تحت تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہ ایک ریکشن ہے اور بڑا بھاری برکم ریکشن ہے ریاست کی جانب سے ہے پڑ سوال یہ ہے کہ نو مئی کا واقعہ کسی اور نے تو پلان نہیں کیا ہوگا وہ تو تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کے جو بھی ان کا عام درد تھا انہوں نے کیا اور جو ہو گیا جس طرح آپ بھی سوال کرتے تھے میں بھی سوچتا تھا کہ یہ پلڑے برابر کیسے ہو سکتے ہیں تو پلڑے برابر ہونے کا موقع کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی دے دیا اگر نو مئی کی سزا یہ کب سے ہو گئی کہ پارٹی توڑ دی جائے نو مئی کی یہ سزا کب سے ہو گئی کہ لوگوں کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلکل کسی معاملے میں ملوث بھی نہیں ہے اور اس کو اٹھا لیا جائے یا اس کو کہا جائے کہ تم اپنی پارٹی تبدیل کرو مطلب یہ نو مئی سے اس معاملے کا کیا تعلق ہے مطلب نو مئی کے اس قابل مضمت اور ہمارے جو تاریخ کا شرمنات دن ہے اس کے مرتقب افراد کو سزا دینا ایک بات لیکن پارٹی کو توڑنے سے اور اس کو کیسے ایکوئیڈ کیا جا سکتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ابی بکرم صاحب کے پارٹی کو توڑنا کیونکہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں پریمیس آپ کو پتا ہے بیکڈراب تو کچھ بھی ہوتا تھا پارٹیاں ٹوٹی لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گئے تاریخی طور پر تو یہ بات درست ہے لیکن یہ آپ کی بات اپنی جگہ اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ وجہ نہیں بننا چاہیے کہ نو مئی ایک شرمناک دن ہے رہے گا اور جو لوگ اس کے اندر انوارڈوں کو سزا بھی ملے لیکن یہ وجہ نہیں ہو سکتی کسی جماعت کے ٹوٹنے کی میں ذرا اس موقف کو آگے لے کے جاتا ہوں صاحب یہ آپ اور بڑی کھل کے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور یہ میرے خال میں اس بات سے اگری تو ہم سب ہی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کے اوپر یا نہ بیزیت جماعت کو بابندی لگنی چاہیے نہ ہی پاکستان تحریکی انصاف کو کسی کو روکنا چاہیے کہ وہ انتخابات کے اندر نہ آئے مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا وجود ہی نہ ہو کسی کی خواہش تو ہو سکتی لیکن ایسا نہیں کہ ان کا وجود نہ ہو جو سرپرائزنگ بات ہے وہ عادل شازیب صاحب اور حسن یوب صاحب دونوں فرما رہے ہیں کہ مسلملی قنون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ پابندی شندی والا کام نہیں ہے لیکن ہم بھی بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں پارٹی کے اندر یہ گفتگو تو ہو رہی ہے کہ دیکھ رہی ہے اب تو ہمارے پاس اتنا مواد ہے سیکشن فائیو کو آپ پڑھ لیں آپ ویلیشن کانسٹیوشن پر بھی ہو جاتی ہے عود کی تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے عمران خان کی قلاب but having said that ایک کام تو ہونا ہے نا انتخابات کے آنے سے پہلے اور وہ ہے نگران حکومت تو ٹھیک ہے اب ہمارے دوست راجہ ریاض صاحب ہے تو اپوزیشن لیڈر تو آپ ذرا خاکہ سازی کریں گے وہ کیسے اپنے نام دیں گے اور ان پر کیسے پھر نگوشیئٹ کریں گے اس حکومت کے ساتھ منیب میں اس طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی دو بزاحتیں کرنا چاہتا ہوں ابھی حسن عیوب صاحب فرما رہے تھے کہ میں مہمہی کے واقعات کو لائٹ لے رہا ہوں میں بالکل لائٹ نہیں لے رہا میں ان کو اور وارٹی کی سلوشن کو آپس میں جوڑ آپس میں جوڑنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے میں اس کا خود قائل نہیں ایک یہ بات واضح دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کھل کے بات کریں میرا آپ سب سے سوال ہے کہ کیا ہم کھل کے بات کریں مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم کھل کے بات کریں اور تیسری بات یہ ہے ابھی بھائی کہتا کلامی ہم اتنی کھل کے بات کر رہے ہیں جتنی دوہزار اٹھارہ کے بعد یا اس سے فوراں پہلے ہو سکتی تھی فرمایئے اس سے زیادہ کھل کے ہو رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے عادل کو بھی پتا ہے اس سے کہیں کھل لیکن بھار اب سوال بات کیا عادل صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس سے زیادہ ہے یہ بھی ٹمیٹ ہو جائے گی سادیہ آزال کو انٹریو میں علیم خان صاحب نے بھی کچھ باتیں بتائیں ہیں حوی بکرم صاحب وہ بھی ذرا غور سنیے کہ جنرل فیض زمید کیا کیا کرتے رہے ہیں اس ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ